تو کیا ہو جب کومہ سے باہر آنے کے اتنے دنوں کے بعد میں دنیا کے لوگ بدلے ہوئے نظر آئے اس اپوکلپس میں کیا کوئی انسان بچ پائے گا دنیا پہلے جیسے بن پائے گی یہ سب ہمیں آج کی کہانی میں پتا چلنے والا ہوں اگر آپ پہلے بار اس چینل پر آئے تو چینل کو سبسکر کر کے ضرور جانا اس مووی کی کہانی شروع ہوتی ہے ارکس جو کی ایک پولیس آفیسر ہے اور وہ ایک ابنڈنڈ گیس اسٹیشن میں اپنی کار کے لیے آئل لینے کے لائے ہوا تھا لیکن وہاں پر آئل ختم ہو چکا تھا اور ایک پھر وہاں سے جائی رہا تھا کہ تبھی اسے کسی کے پیرو کی آوازیں سنائے دیتی ہے ارکس جب پیچھے مل کر دیکھتا ہے تو اسے ایک چھوٹی سے بچی نظر آتی ہے اور ارکس جب اس بچی کو پکارتا ہے تو بچی اس کی طرف دیکھتی ہے لیکن وہ بچی ایک زومبی بن چکی تھی وہ زومبی بچی ارکس پر آٹیک کرنے کے لیے اس کے پاس میں آتی ہے اور تب ارکس مجبوری میں اسے زومبی بچی پر شوٹ کرتا ہے اب کہانی پھر سب پاسٹ کے طرف آتی ہے جہاں پر ارکس اپنے نارمل لائف میں جی رہا تھا پھر ایک دن ریکوڑ اس کے دوست شین کو ریڈیو پر آفیس سے آرڈر ملتی ہے کہ کوئی کریمنیل کار سے بھاگ چکا ہے جیسے ان کو پکڑنا ہے ریکوڑ شین کریمنیل کے آنے سے پہلے ان کو روکنے کے لیے فوراں کریمنیل کے آرے راستے کے طرف چلے جاتے ہیں اب اس راستے میں کارٹوں کے طرف بچے ہوئے تھے اور کچھ سمیے کے بعد کریمنیل اس راستے میں آتے ہیں اور تار پر لگ کر ان کی کار پلٹ جاتی ہے جیسے کی وجہ سے کریمنیل بری طریقے سے زکمی تھے لیکن پھر بھی کریمنیل اور پولیس کے بیچ گولی بارے ہونے لگتی ہے اور اسی دوران ریک کو گولی لگ جاتی ہے لیکن اس نے بلٹ پرو جیکٹ پہنے دی اور زیادہ زکمی نہیں ہوتا ہے لیکن تب ہی پیچھے سے ایک کریمنیل آ کر ریک کو گولی مارتا ہے اور پولیس تب سبھی کریمنیل کو مار کر ریک کو ہسپٹل میں بھیج دیتی ہے پھر ہسپٹل میں ریک پورے خوش میں نہیں آتا ہے لیکن اسے اتنا دکھائی دی رہا تھا کہ شین اسے فلاور لے کر ملنا آیا ہے اب کچھ سمیں بیٹھتا ہے اور کچھ دن کے بعد میں ریک پورا ہوش میں آ جکا تھا وہ یہ دیکھتا ہے کہ شین کے لائے و فلاور پوری ترکے سے سکھے ہوئے ہیں مطلب کہ وہ کئی دنوں کے بعد میں ہوش میں آیا ہے ریک بیٹ سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ بیٹ سے گر جاتا ہے اور مدد کے لئے ریک نرس کو بلاتا ہے لیکن اس کے مدد کے لئے کوئی نہیں آتا ہے ریک کسی طرح اٹھ کر روم سے باہر جا کر دیکھتا ہے کہ وہاں پر کسی نرس کی آدھی کھائی ہوئی ڈیتھ بوڈی پڑی ہوئی ہے اور پورا ہسپیٹل تب ہوا پڑا ہے ہسپیٹل میں اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے اور وہاں پر ریک کو ایک دور دکھائی دیتا ہے جس میں لکھاتا کہ اس دور کو مت کھولنا پھر اچانک سے اس دور سے کسی ایک ہاتھ اندر آتا ہے جو کہ اس دور کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا ریک ڈر کر ایک دوسرے روم میں چلا جاتا ہے اور وہی اس کو بھار جانے کے لئے ایک راستہ ملتا ہے بھار نکل کر ریک یہ دیکھتا ہے کہ ہر جگہ ڈیٹ بوڈیز بھری پڑی ہے اب راستے میں ریک کو ایک ڈیٹ بوڈی دکھائی دیتی ہے جس کے نیچے کی بوڈی نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ بوڈی زندہ تھی اور ریک کو دیکھ کر اس کے طرف وہ رینگتی آ رہی تھی یہ سب ریک سمجھ نہیں پا رہا تھا اور وہ ڈر کر وہاں کی ایک سائیکل لے کر اپنے گھر کی طرف جاتا ہے اب اپنے گھر جانے کے بعد میں ریک کو اپنے وائف اور اپنا بیٹا کہیں نہیں دکھائی دیتا ہے ریک کو ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کومہ میں پھر کچھ سمجھ کے بعد ریک باہر جا کر بیٹھتا ہے اور ریک کو ایک زومبی دکھائی دیتا ہے جس سے ریک انسان سمجھ کر اپنے پاس بلا رہا تھا تب ہی ڈوین نام کا ایک لڑکا ریک کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ اس کا یہ گاؤ کس وجہ سے ہوا ہے پر ریک کمجھوری کی وجہ سے بھیوش ہو جاتا ہے اب ہوش میں آنے کے بعد میں ریک یہ ویکتا ہے کہ اس کے ہاتھ بیٹھ پر بندے ہوئے ہیں اور ڈوین اور مورگن اس کے پاس میں ہتھیار لکر کھڑ ہوئے تھے مورگن ریک سے اس کے گاؤ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کس وجہ سے اس کے اوپر ہے تب ریک مورگن کو سچ بتاتا ہے کہ یہ گاؤ اس کو گولی لگنے کی وجہ سے ہے ریک کو کسی زومبی نے نہیں کٹا تھا اور اسی لئے مورگن ریک کے ہاتھ کھول کر اس کو کھانا کھانے کے لئے بلاتا ہے اب ریک کو دنیا کے بھلے حالات کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا اور تب مورگن اس سے سمجھاتا ہے کہ جب بھی کوئی زومبی کسی نورمال انسان کو کٹے گا تو اس انسان کو پہلے بکھار آئے گا اور پھر وہ انسان زومبی میں بدل جائے گا اور یہ زومبیز رات ہونے کے بعد میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں وہ سب پوری رات جاگے ہوئے تھے پھر اگلے دن ریک مورگن اور دوین کے ساتھ اپنے گھر جاتا ہے ریک جانتا تھا کہ اس کی وائف لوری اور اس کا بیٹا کال زندہ ہے کیونکہ ان کے فیملی ایلبم گھر پر نہیں تھی اب مورگن کے مطابق ریک کی وائف لوری اور کال ریفیجیو کیمپ میں گئے ہوں گے کیونکہ گورنمنٹ نے سبی کو اپنی سیفٹی کے لئے اسی ریفیجیو کیمپ میں جانے کو کہا تھا ریک تب اسی ریفیجیو کیمپ میں جانے کا سوچ لیتا ہے لیکن مورگن اور دوین ایک ساتھ وہی پر رینے والے تھے ریک پھر دوین اور مورگن کو لے کر پولیس ہیٹکوارٹر جاتا ہے جہاں پر وہ انہاتے ہیں اور کچھ ہاتھیار اپنے پاس میں رکھ لیتے ہیں ریک مورگن کو ایک واکی ٹوکی دیتا ہے تاکہ کبھی مصیبت میں دونوں ایک دوسرے سے باتے کر اور وہاں سے جاتے ٹائم ریک کو ایک پولیس آفیسل لیون دکھائی دیتا ہے جو اب زومبی بن چکا تھا اور ریک لیون کو بھی گولی مار کر مار ڈالتا ہے مورگن یہاں پر اپنے گھر کو اچھی طرح سیکیور کر لیتا ہے اور پھر وہ گھر کے باہر کھڑی اپنی زومبی ویف کو گولی مارنے والا تھا لیکن وہ نہیں مار پاتا ہے پھر اس طرف راستے میں ریک کو وہی آدھی باڈی والی زومبی دکھائی دیتی ہے جسے وہ گولی مار کر مار ڈالتا ہے اب راستے میں ریک مورگن کو وکی ٹوکی سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کال مورگن تک نہیں ایک کیمپ کے لوگوں تک کنیکٹڈ ہوتی ہے اسی کیمپ میں ریک کی وائف لوری اور اس کا بیٹا کال بھی رہ رہا تھا اور کچھ ٹائم میں ریک کا کنیکشن کیمپ والوں سے ٹوٹ جاتا ہے پھر باپس سے ریک دوبارہ ان کو کال نہیں لگا پاتا ہے اب یہاں پر کیمپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریک کا دوست شین بھی اسی کیمپ میں تھا اور ریک کی وائف لوری کے ساتھ میں شین کا افریٹ چل رہا تھا شین نے نہیں چاہتا تھا کہ کوئی دوسرا اس کے کیمپ میں آئے اور باہر کا کوئی بھی آدمی انفیکٹڈ ہو سکتا تھا جو کہ ان کے لئے خطرہ بن سکتا تھا دوسرے طرف ریک کا گھر کے طرف جاتا ہے اور اپنی کار کے لئے اوئل لیتا ہے وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ گھر کے مالک نے زومبی اٹیک سے در کے مارے گھت کے جان لے لی تھی اور اب اس کی باڈی بھی سڑ رہی تھی ریک کا وہاں پر اوئل نہیں ملتا ہے اور گھر کے مالک کے کار کے چابی بھی اس کو نہیں ملتی ہے تو ریک اس گھر کے گھڑے کو لے کر وہاں سے آگے بڑھتا ہے کچھ دیر میں ریک ایک سیٹی تک آ جاتا ہے جہاں پر ہر طرف لاشے تھی اور پوری سیٹی تباہو چکی تھی تبھی ریک کو ایک ہیلیکوپٹر کی آواز سنائے دیتی ہے ریک اس ہیلیکوپٹر کا پیچھا کرتا ہے لیکن وہ بہت سارے زومبیز کے بیچ میں آ جاتا ہے اور ریک وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پر ہر طرف زومبی ان کے پاس میں آ رہے تھے زومبی ریک کے گھوڑے کو کھا جاتے ہیں اور ریک کسی طرح ایک آرمی ٹینک کے نیچے چھوپ جاتا ہے اور زومبیز تب بھی اس کے پیچھے آ رہے تھے ریک زومبی پر گھولی چلا رہا تھا لیکن پھر بھی وہ زومبی نہیں رک رہے تھے جسے کھول کر ریک اس آرمی ٹینک کے اندر چلا جاتا ہے لیکن اس آرمی ٹینک کے اندر بھی ایک سولجر تھا جو کہ اب زومبی بن چکا تھا وہ ریک پر اٹیک کرنے ہی والا تھا پر اس سے پہلے ہی ریک اسے گولی مار کر جان سے مار دیتا ہے گولی کی آواز سن کر زومبی ٹینک کے اوپر کے ڈور سے اندر آنے والا تھا لیکن صحیح ٹائم پر ریک وہ دور بند کر دیتا ہے ریک کوئی سمجھ نہیں آنا تھا کہ یہاں سے وہ کیسے باہر نکلے گا کہ تب ہی اس ٹینک کے ریڈیو کی آواز سنائی دیتی ہے اور یہ مووی یہ پرینڈ ہو جاتی ہے دوستو اس مووی میں ہم نے دیکھا کہ گولی لگنے کے بعد میں ریک کوئی میں تھا اور جب وہ کوئی سے باہر آیا تھا تو اس کے لئے پوری دنیا بدل چکی تھی پوری دنیا میں اپوکیلپس ہو چکا تھا اور پولیس گورنمنٹ آرمی سبھی نے دنیا سے کنٹر ہو دیا تھا زیادہ تر لوگ زومبی بن چکے تھے اور یہ زومبی جس کوئی بکھاتے تھے اس انسان کو پیلے تو بکھا رہا تھا اور کچھ دیر میں وہ بھی زومبی بن جاتے تھے یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ زومبی واریس کی اس طرح سے فیلہ اور یہ مووی یہ پرینڈ کر دی جاتی ہے تو دوستو آئے ہوئے کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کا پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے نیچے کمنٹ ضرور کرنا کیونکہ میں جلدی آپ کے لئے ایک و انٹرسٹنگ دو لے کر آنا لہا ہوں تو اب میں آپ سے مینوں کا اگلی ویڈیو میں